ڈراما سیگل شدت کا نیکس اپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہو چکا ہے سلطان کو اب کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ آخر کرے بھی تو کیا کرے ہر طرف سے اسے تو مایوسی ہی ہو رہی یہاں تک کہ اسرہ بھی سلطان کے ساتھ بات کرنا گوارہ نہیں کر رہی تب ہی سلطان کو اور زیادہ غصہ آتا ہے سلطان علینا سے کہتا ہے کہ دیکھو میری بیوی جو کہ اسرہ مجھ سے اتنی محبت کرتی تھی آج وہ بھی میرے سے نظرے پھیر چکی ہے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اسرہ کا رویہ ایسا بھی میرے ساتھ کبھی ہو سکتا علینا تب ہی کہتی ہے کہ بیوی کا پتہ ہی انسان اسیبت میں جلتا ہے آپ کے ساتھ اسرہ کو اس وقت ہونا چاہیے تھا اسرہ کو آپ کے ساتھ اس طرح بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے تھا تب ہی سلطان کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر کون میرے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا ہے میں نے تو آج تک کسی کے ساتھ غلط نہیں کیا تب ہی علینا کہتی ہے کہ میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے ہو سکتا ہے کہ ویسا ہی ہوا ہو یہ بات سن کر تب ہی سلطان کہتا ہے کہ کیا بات علینا کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے اسرا کا بائی سرور یہ سب کچھ تمہارے ساتھ کروا رہا ہو سن کر تب ہی سلطان کہتا ہے کہ میں نے تو علینا اس بارے میں سوچا ہی نہیں آخر وہ بھی تو مجھے چالنج کر چکی ہے اگر اس نے ایسا کیا ہوا تو میں سرور کو زندہ نہیں چھوڑوں گا اور اس کی بہن کو تو پاگل بنا کر اسے پاگل کھانے ہی چھوڑ کر میں آوں کیونکہ علینا بھی تو سلطان سے بے پناہ محبت کرتی ہے اس سے شادی کرنا چاہتی ہے وہ بھی بس یہی چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اسرا سلطان کی زندگی سے نکل جائے سلطان علینا سے کہتا ہے کہ علینا مجھے جلد جلد اس بارے میں پتا کرنا ہوگا اور یہ سارے ثبوت اکٹھے بھی کرنے ہوں گے یہ سارے ثبوت اب میں کوٹ میں پیش کروں گا اور میں بھی دیکھتا ہوں کہ کس طرح سے سرور مجھ سے چالنج ہار جاتا ہے یا پھر جیتتا ہے کہ اسرا کو تو میں کبھی بھی طلاب نہیں دینے والا اور میرا کام تو بہت ہی آسان ہو چکا ہے تم نے میرے تمام ٹینشن کو دور کر دیا ہے علینا کہتی ہے کہ جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کسی بات کی بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے سلطان ویسے بھی ہر پر تم مجھے اپنے ساتھ ہی پاؤ گے یہ بات سن کر سلطان کہتا ہے کہ مجھے امید ہے میں کیس جیت جاؤں گا اور بہت جلد میں اب سربر کی خلاف ثبوت اکٹھے کر کے ہی رہوں گا یہ سلطان ہی ہے جو آج کل میرے پیچھے ہاتھ دو کے پرہ ہوا ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ بس یہ ہی چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح میں اسرا کو طلاب دے دو کیونکہ اسرا کو بھی وہ کنونس کر ہی چکا تھا لیکن اسرا کو ثبوت کے طور پر اس نے میر عزت اور شہرت کو بدنام کیا کیونکہ سلطان یہ بات بہت اچھی طرح سے جانتا تھا کہ وہاں پر تو علیزے علیزے بھی موجود تھی پریزے کے ساتھ بھی تو میں نے اتنا غلط کیا تھا پریزے کے ساتھ ساتھ وہاں پر زوبیا بھی موجود تھی یہ سارا کھیل میر ساتھ کیا کھیلا جا رہا ہے سلطان تو سمجھ ہی نہیں پا رہا سلطان دل ہی دل میں سوچتا ہے اسرا کے ساتھ ان کی کریاں تو ضرور جری ہوئی ہیں جو مجھے سمجھ نہیں آرہی لیکن بہت ہی جل میں سارے سینریو تک پہنچ کر ہی رہوں گا اور مجھے تو پتا چل ہی جائے گا کہ آخر یہ سب کچھ میر ساتھ کس نے کیا اور کیوں کیا تھا یا سلطان کو پتا چل سکے گا کہ آخر یہ سب کچھ اس کے ساتھ نوفل نے کیا ہے سلطان کو حقیقت پتا چلے گی تو سلطان کی کیا سچویشن ہوگی سلطان کا اسرا میں کیا انجام ہونا چاہیے گا کومنٹ میں ضرور بتائیے گا ملتی آپ کے ساتھ نیو ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ